تو بھائی لوگ میں ہوں کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیکنگ آج ہم بات کرنے والے دبنگ فور کے بارے میں کیونکہ بھائی اس طرح کی باتیں بتائی جارے ہیں کہ بھائی دبنگ فور بہت زیادہ زلدی آنے والی ہے دوستو فلم کو ڈارٹ کرنے والے ہیں اٹلی کمار جنہوں نے جوان ڈارٹ کری دوستو اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو میں آپ کو سب کو سمجھانے والا ہوں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے ویڈیو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیا چینل سپورٹ کریں دوستو ویڈیو کو لاسٹ تک جوڑ دیکھیں جب یہ آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے دوستو دوستو آپ سب کو تو پتائے کہ دو یار دس کے اندر سلمہ خان کی ایک مووی آئی تھی دبنگ جو کی بھائی بوکس ہو جس پر ہلاکے رکھتے تھا سلمہ خان کی اس سے پہلے وانٹیڈ آئی تھی بھائی سلمہ خان کی اس سے پہلے بھائی سارے فلس میں فلسٹ تھی لیکن وانٹیڈ سلمہ خان اٹھے سہیتاするے دوستو جگمہ کائیں باقی دوستو دبنگ ڈیوٹ جو کی بات کرو بوکسٹ اٹھ سابیت ہوئی تھی دبنگ دو کی بات کریں ڈیوٹ 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 بڑی ٹھولہ پسٹ میں ہوا کی بھائیسی تھی جو کہ بھائی دیکھ کر سر میں درد ہوتا اس طرح کی بھائی اس کی سٹوری لائن تھی دبنگ تھریقی باقی دوستو سلمان خان کی طرف سے ایک ایسی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئے دبنگ فور آنے والی ہے دوستو سلمان خان کا کہنہ ہے کہ ہم اس مووی کو پین انڈیا مووی بنائیں گے دوستو پہلے فلم ہندی لینگویج میں ریلیس کری جاتی تھی لیکن دوستو اب پورے ہندوستان میں ساری بھاشاؤں میں ملا کر یہاں پر ریلیس کری جائے کہ اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو دبنگ فور آ سکتی ہے اور اس پر اٹلی کمار کام کر سکتے ہیں دوستو بھائی صاحب یہاں پر دیکھا جائے تو سلمان خان چاہتے ہیں کہ دبنگ فور کی سکرپٹ ایک ایسی سکرپٹ جو کی پورے پین انڈیا میں دکھائی جائے دوستو یعنی کہ دبنگ فور ایسی کہانی ہونے چاہیے جو کی پورے پین انڈیا کے لیے کہانی ہونے چاہیے اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو اس کے لیے سلمان خان نے اٹلی کمار سے بھی بات کی ہے دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو سلمان خان کے تاریے آنے کی گیلیکسی اپانمیٹ میں سلمان خان اور اٹلی کمار کی ایک میٹنگ بھی چلی ہے اور دبنگ فور کی کہانی دوستو بھائی صاحب ایک پولٹیکل پل ہونے والی ہے دوستو پولٹیکل یعنی کہ دبنگ فور کی کہانی دوستو ایک راج ندک پر ہونے والی ہے اس طرح کی باتیں بتائی جاری جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیلال دوستو اٹلی کمار دبنگ فور کو ڈائریکٹ نہیں کریں گے دوستو کئی ساں لوگ کے سوال تھے کہ بھائی دبنگ فور اٹلی کمار ڈائریکٹ کرنے والے ہیں بھائی یہ بات ریال ہے کہ بھائی دبنگ فور کے لیے اٹلی کمار کام کرنے جارے ہیں لیکن دبنگ فور دبنگ فور دوستو اٹلی کمار ڈائریکٹ نہیں کریں گے دوستو اب اس کا ڈائریکٹ ابھی فانیل نہیں ہوا ہو سکتا ہے دوستو عرباج خانی اس فلم کو ڈائریکٹ کریں اور یہاں پر دیکھا جائے تو یہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا باقی دبنگ فور کی جو کہانی لکھنے والے ہیں دوستو وہ ہیں اٹلی کمار دبنگ فور کی جو کہانی لکھیں گے جو سکرپ پر کام کریں گے وہ اٹلی کمار کی ٹیم دوستو کام کرے گی یہاں پر دیکھا جائے تو باقی اٹلی کمار نے دوستو تھوڑا وقت مانگا ہے سلمان خان سے کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے اس پھر کام کرنے کے لیے دو چار دن کے اندر دس دن کے اندر ایک مہینے کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں اس کے سکپٹ لکھ بھی سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا دوستانا کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو فیلال دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں دبنگ فور کس کے ہاتھ میں جائے گی ابھی اس کا ڈریکٹر فانل نہیں ہوا ہے مجھے لگتا بھائی اسے ارباج کھانی دوستو اس فلم کو ڈریکٹ کریں گے فیلال دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا باقی اب کتنا ایکسائیٹمنٹ دبنگ فور کے لیے دبنگ ون دبنگ ٹو دبنگ تھری کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹ موک سے بتائیں آپ دبنگ فرینجائزے کے لیے فین ہیں یا دوستو نفرت کرتے ہیں یہ بھی کمنٹ موک سے بتائیں باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیا چینل سپورٹ کریں بھائی سب